میں جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو میری مالکن جنہیں میں باجی بولتی تھی انتہائی کہر آلود نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولیں یہ وقت ہے تمہارے آنے کا تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ شادی والا گھر ہے ہنگامے ہیں کام کاج کی زیادتی ہے اور میڈم بیگم بن کر دن گیارہ بجے تشریف لا رہی ہیں ہاں بھائی این کام کے ٹائم تم لوگوں کے نخرے بھی آسمان پر ٹنگے ہوتے ہیں کیا کیا جائے یا اللہ خیر آج تو صبح صبح ہی باجی کا میٹر گھوما ہوا ہے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب موڑے پر آ کر بیٹھ گئی باجی میں تو صبح ہی آ جاتی لیکن وہ میری منجلی بیٹی کی طبیعت کل رات سے بہت خراب ہے ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی ہمارے محلے کے ڈاکٹر ہیں بڑے خدا ترس ہیں ان کے کلینک کھلنے کا انتظار کرتی رہی وہ صبح گیارہ بجے کلینک آتے ہیں تو بیٹی کی دوائی دارو ان سے لے کر اسے گھر چھوڑا اور پھر سیدھی یہاں کے لیے نکلی ہوں تو وہ انتہائی گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی توبہ ہے رانی تم تو ایسے فکر مند ہو رہی ہو جیسے وہ تمہارا بیٹا ہے اب بیٹیوں کے لیے کون اتنا پریشان ہوتا ہے اتنا لڑکیوں کو سر نہ چڑھا اللہ کی بندی کہ ذرا سا سر میں درد ہو اور دوڑتی پھروڈاکٹروں کے پاس بیٹا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات تھی بیٹیوں کے لیے اتنی بھاگ دور کاہے کرتی ہے ان کی بات سن کر مجھے جھر جھری سی آئی بھلا بیماری کی حالت میں بھی بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا ہے باجی کے کارٹ دار جملوں پر میرے دل میں بہت خفکی سی آئی لیکن ظاہر ہے مالکن تھی تو ان سے اس بات پر کیا علجتی لیکن ان کی بات پر میں افسردہ ہوتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ تو کوئی جانور ہی ہوگا جو ایسی سوچ رکھے لیکن میں اپنے دل کی بات لبوں پر نہ لاسکی کیونکہ میری روزی روٹی ان کے گھر سے جھوڑی ہوئی تھی اس لیے میں چپ کر کے اٹھ کڑی ہوئی مجھے اٹھتا دیکھ کر ان کے چھالیا کترتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اندر دھیر برتنوں کا لگا ہے وہ دھولینا اور اس کے بعد صفائی کر کے ناشتہ بنانا حکم صادر کر کے وہ پھر سے چھالیا کترنے لگی ہائی اللہ باجی دلہن بی بی کو ابھی تک ناشتہ نہیں دیا کیا وہ تو انتظار میں بیٹھی ہوں گی میرے مو سے اچانک بات نکلی تو باجی نے میری طرف انتہائی عجیب نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا دلہن بھی ناشتہ کر ہی لے گی تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس جو کہا ہے پہلے اس کو کرو انتظار کرتی ہے تو کرتی رہے تمہیں جتنے کام کا میں نے کہا ہے تم وہی جا کر کرو تنخواہ تمہیں میں دیتی ہوں بہو بی بی نہیں دیتی تو میں سر جھکا کر کچن میں آ گئی لیکن میرا دل آنے والی نئی نویلی دلہن پر دکھنے لگا کیونکہ وہ باجی کے سب سے چھوٹے اور لادلے بیٹے کی بڑی ہمدردی دکھائی اور مجھے اس وقت کام دیا جب میں بے انتہا مجبور تھی اور میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دو وقت کی روٹی کھلانے کے بھی پیسے نہیں تھے تو یہ باجی کا بیٹا حسن ہی تھا جس نے مجھے کام دیا ورنہ باجی نے تو میری ساری کہانی چسکے لے کر سنی اور پھر کام دینے سے انکار کر دیا تو میں رونے لگی خالی ہاتھ گھر جانے کا خیال ہی میری جان نکال رہا تھا میں بچیوں سے وعدہ کر کے نکلی تھی کہ آج ہر قیمت پر ان کے لیے روٹی لے کر آوں گی اور اس دن اگر حسن مجھے جواب نہ دیتا تو شاید میں خودکشی جیسے جرم کا ارتکاب کر چکی ہوتی وقت تو گزر گیا لیکن مجھے حسن کا احسان نہ بھولا یہی وجہ تھی کہ اس سے منسلک ہر رشتہ مجھے عزیز لگنے لگا اور جب وہ اپنی محبت کو بیاہ کر گھر لائیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے بیٹے کی بہوائی ہو قدرتی طور پر اس کی بیوی سے مجھے انسیت سی ہو گئی اور وہ مجھے پہلے دن سے ہی اچھی لگنے لگی اسی لیے مجھے فکر ہوئی کہ دن ایک بجے تک وہ بیچاری بھوکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا لیکن ظاہر ہے میں یہاں ملازمہ تھی اور اپنی اوقات اچھی طرح سے جانتی تھی اسی لیے باجی کی مرضی کے بغیر تو نہیں چل سکتی تھی ان کا حکم تو ہر حال میں ماننا ہی تھا میں اپنی سوچوں کی یہ الغار سے نکل کر فٹہ فٹ چولے پر چائے کا پانی چڑھایا ہی تھا کہ اچانک سہن سے آنے والی آوازوں پر میرے کان کھڑے ہو گئے کچن کی کھڑکی سہن میں کھلتی تھی اور سہن میں رکھا تخت پوش جس پر باجی کسی سے انتہائی بیزار لہجے میں بات کر رہی تھی میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دلہن کی ماں اور بہنیں ناشتہ لے کر کھڑی مجھے دکھائی تھی اور باجی انہیں بٹھانے کی بجائے انتہائی بے رہمی کے ساتھ انہیں باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کے ہاں کیا ناشتہ دن کے ایک بجے آتا ہے صبحوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ناشتہ لے کر آئیے والدہ جو مجھے کافی برد بار لگی انتہائی نرم لہجے میں بتانے لگی کہ سڑکوں پر ہر تال تھی بڑی مشکل سے ہم نکل کر آئے ہیں گھنٹا تو رکشہ سڑک پر ہی کھڑا رہا سچ پوچھو تو اگر آپ نے فون نہ کیا ہوتا تو ہم آدھے راستے سے ہی واپس چلے جاتے ہاں بھئی فون تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے آس پڑوں سے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیدھر ہے دلہن کی ماں بہنیں ابھی تک ناشتہ لے کر نہیں آئیں تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع تو نہیں دے سکتے نا ہم لوگ کہ کس ٹٹ پونجیے کے گھر سے بیعہ کر لائے ہیں کہ ابھی تک انہیں ریت رواجوں کا کچھ علم ہی نہیں باجی کی باتوں پر دلہن کی والدہ خاموش ہو گئی وہ اب تک کھڑی تھی لیکن باجی نے انہیں بیٹھنے تک کا نہیں کہا انہوں نے ناشتہ باجی کے قریب ہی تخت پوچھ پر رکھا ہی تھا کہ حسن باہر سے ناشتہ لے کر آ گیا اور اپنی ساز سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آیا اور پھر انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو باجی موہی موہ میں بربڑانے لگی کہ پورا ٹبر ہی ان کا چلتر لگتا ہے توبہ ہے بھئی وہ ناغواری سے بولی تو میں دل ہی دل میں توبہ کرنے لگی کہ کس قسم کی عورت ہے یہ پہلے اپنے بیٹے کو ارمانوں سے بیہنے کا چاؤ تھا اب جب بہو کو آئے ہوئے فقط ایک ہی رات ہوئی ہے تو اس کے مزاج کا عالم دیکھو کہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہی اللہ نے اسے بیٹے کیا دے دیئے کہ یہ بیٹی والیوں کو کوئی عزت ہی نہیں دیتی ان کا غرور تو ساتویں آسمان پر جا چڑھا ہے مجھے اکثر باجی کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھی کیونکہ میں خود چھے بیٹیوں کی ماں تھی اور باجی کی بیٹوں کو لے کر غرور سے بھری باتیں سن کر میرے دل کو ہال آتا تھا اسی لیے میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ایک دو اور گھروں کا کام پکڑوں کیونکہ سارا دن ان کے ساتھ گزارنا اب میرے بس کی بات نہیں تھی لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں پر کام ملنا اتنا آسان نہیں ہے بری کا سودا بن گئی تھی چونکہ یہ تنخواہ باقیوں کی نسبت ذرا اچھی دیتی تھی اسی لیے میں چپ چاپ ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بھی یہاں کام کرنے کے لیے خود کو ہر دن تیار کر دی تاکہ میرے گھر کا دال دلیا چلتا رہے اور میری بچیوں کو بھوک آنا سونا پڑے یہ بھوک بھی بڑی ظالم چیز ہے یہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے جھکا ڈالتی ہے میں کوئی ہمیشہ سے کام کرنے والی عورت نہیں تھی میرا بھی گھر بار تھا اور میں اپنے گھر میں ایک مالکن کی طرح زندگی گزار رہی تھی لیکن مقدر کے لکھے کہاں ٹلتے ہیں سو میرا مقدر بھی مجھے مالکن کے تخت سے اتار کر اپنے ہی جیسے انسانوں کے در پر لے آیا جہاں مجھے ان مالکن بنی عورتوں کے آگے سر جھکا کر کام کرنا پڑتا جانے کیوں آج باجی کا رویہ مجھے کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا باتیں تو وہ پہلے بھی اتنی ہی کڑوی کسیلی کرتی رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میری بیٹی کا ذکر انہوں نے جس انداز میں کیا میری بیٹی کا ذکر انہوں نے جس انداز میں کیا اس نے میرا دل دکھا دیا میرے سارے زخم ہرے سے ہو گئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہوں اور پھر شام کو واپس چلی جاتی ہوں لیکن یہ بدنصیب جو اندر ان کی بہو بن کر آ گئی ہے یہ کیسے ان کے ساتھ گزارا کرے گی پہلی نظر میں ہی وہ لڑکی کافی کم سن اور سیدھی سادھی سی لگی اسے دلہن بن کر جب پہلی بار میں نے اس گھر میں دیکھا تو جانے کیوں مجھے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی واقعی والدین اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن انہیں وقت نہیں دے سکتے کچن رات کے جھوٹے برطنوں سے بھرا پڑا تھا میں نے فٹا فٹ ہاتھ چلانے شروع ہی کیے تھے کہ اچانک باجی کا بیٹا حسن کچن میں آیا اور مجھے برطن دھوتے دیکھ کر بولا کمال ہے ابھی تک چائے نہیں بنی تو میں نے ایک دم مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا باجی نے کہا تھا کہ پہلے برطن تو وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے باجی اندر آئی اور دھارتے ہوئے بولی ہائے ہائے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اتنی دیر لگا دو کس وقت کی گھسی ہوئی ہو اور ابھی تک تم سے چار برطن نہیں دھولے باجی میں ابھی تو آئی ہوں میں منمناتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ پھر سے مجھے ٹوک کر بولی اے بی بی چھوڑ دو تعویلے دینا فٹا فٹ میرے بچوں کے لیے ناشتہ بناو ایک تو آئی لیٹھو اور اوپر سے تمہاری وضاحتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بس ذرا سا انہیں چھوٹ دے دو تو یہ تو سر پر ہی چڑ جاتی ہیں باجی جتنے غصے سے بولتی ہوئی آئی تھی اتنے ہی غصے سے بولتی ہوئی دوبارہ کچن سے نکل گئی تو میں اپنا سا مو لے کر کھڑی ہو گئی اتنے میں حسن نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی کہ مجھے برا لگا ہے تو وہ ایک دم سے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولا امی کی بات کا برا نامنایا کریں اچھا یہ نانچنے آپ پلیٹ میں ڈال کر لے آئیں اچھا یہ نانچنے آپ پلیٹ میں ڈال کر لے آئیں اور چائے کی جگہ دودھ پتی بنا کر جلدی سے میرے کمرے میں لے آئیں نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ اب تک ہمارے گھر میں ناشتہ ہی نہیں بنا تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کریں میں بس ابھی دو منٹ میں لاتی ہوں آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھیں میں وہاں کیا بیٹھوں آپا امی بھی حد کرتی ہے وہ اتنی دور سے امی کے کہنے پر ہی ناشتہ لے کر آئیں ہیں لیکن امی اتنا نہیں کرتی کہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں بھلا ضرورت ہی کیا تھی انہیں ناشتے کا بولنے کی اللہ کا دیا ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی نہیں تھی کہ ان کو اتنی زحمت دے دی اور آج تو حالات بھی بہت خراب ہیں ہر تال ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر یہاں آ گئی حسن اپنے دل کے پھپولے پھوڑتا ہوا میرے سامنے سے چلا گیا تو میں افسردگی کے ساتھ سر ہی ہلاتی رہ گئی اور کچھ نہ بولی کیونکہ میں جانتی تھی کہ باجی کے کانت بہت تیز ہیں اکشامت آ جائے گی حسن تو کمرے میں چلا گیا تو میں فٹا فٹ ناشتے کے انتظام میں لگ گئی لیکن میرے دل سے حسن کے لیے بہت دعائیں نکلنے لگی کہ اسے اپنی ساز کی تکلیف کا کتنا احساس ہے وہ تھا ہی ہیرہ لڑکا اس نے ہمیشہ گھر میں کام کرنے والوں کا بھی حد درجہ خیال رکھا باجی جب بھی ہمیں غصہ کرتی تو وہ اپنی والدہ کو ٹوک دیتا یا پھر باجی کی غیر موجودگی میں ہمیں اتنی پیاری سی تسلی دیتا کہ دل کے سارے زخم مندمل ہونے لگتے میں حیران تھی کہ باجی جیسی بدمزاج عورت کے گھر میں کیسے نیک اور فرمابردار بچے پیدا ہو گئے حسن دبئی میں کام کرتا تھا اور شادی کے لیے وہ پاکستان آیا تھا مجھے باجی کے گھر کام کرتے ہوئے تقریباً ایک سال ہونے کو آیا تھا اس دوران حسن صرف دو بار دبئی سے پاکستان آیا وہ اپنے باقی بھائیوں کی نسبت بہت اچھا کماتا تھا لیکن اس میں انسانیت اور آجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ اپنے گھر کے ملازمین کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا کئی دفعہ اس کے سامنے باجی نے ہمارے پیسے کاٹے تو وہ چپکے سے ہمارے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دیتا تو میرے دل سے اس کے لیے ہمیشہ دعائیں ہی نکلتی باجی کے باقی بیٹے بھی تھے لیکن حسن ان میں سب سے الگ تھا نرم خو اور دوسروں کا خیال رکھنے والا اکثر حسن کو دیکھ کر میں سوچتی کہ خدا جانے یہ کس پر چلا گیا ہے کیونکہ باجی اور ان کے شوہر تو ہر وقت غصے سے بھرے ہی رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ باجی کے دوسرے بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے کیونکہ باجی جس طرح سے بات بے بات بہوں کے اندر سے کیڑے نکالنے کا فن جانتی تھی انہیں برداشت کرنا آج کل کی لڑکیوں کے بس کی بات نہیں تھی اسی لیے مہینے کے اندر اندر ان کی بہویں شادی کے بعد ان سے الگ ہو گئی جس کا باجی کو بہت غصہ تھا لیکن وہ اپنی ان بہووں کے موں پر تو کچھ نہ کہتی لیکن ان کے جانت پیچھے اپنی بہووں کو جادو گرنی کہتی جنہوں نے آتے ہی ان کے بیٹوں کو ان سے جدا کر دیا اور انہیں لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئی لیکن باجی نے کبھی بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں غلط تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے الگ ہو گئے ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح بیٹے دوبارہ سے ان کے گھر میں آ جائیں لیکن ظاہر ہے ان کی بہویں نہیں مان رہی تھی تو اس سلسلے میں وہ اکثر آملوں کے آستانے کے چکر بھی کارتی اور وہاں سے تعویز اور پڑھنے کے لیے وظائف لیتی لیکن انہیں کوئی بھی کامیابی نہیں ہو رہی تھی حالانکہ وہ ٹھیک تھاک آملوں کو مو مانگی رکم بھی دے دی رہی اور یہ سب میرے سامنے ہوتا تھا لیکن ان کا کوئی وار بھی اپنی بہویں پر کامیاب نہیں ہو پایا تو ایسے میں وہ چڑھ کر بولتی کہ ضرور ان کی بہویں بھی ان تعویزوں کی کارٹ کرتی ہیں تب ہی تو ان کے تعویز چل نہیں رہے بدقسمتی کہلیں یا خوش قسمتی ان کے بیٹوں نے اسی محلے میں یا خوش قسمتی ان کے بیٹوں نے اسی محلے میں کرائے پر مکان لے کر اپنی بیویوں کو رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین سے دور گھر نہیں لینا چاہتے تھے مقصد یہی تھا کہ نزدیک گھر ہونے کی وجہ سے ان کا آنا جانا لگا رہے گا اور وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے لیکن نزدیک گھر لینے کا انہیں نقصان ہی ہوا کہ باجی نے پورے محلے میں اپنے بیٹوں اور بہووں کو بدنام کر کے رکھ دیا اور دوسرا وہ اپنے بیٹوں کے آفیس جانے کے بعد ان کے گھر جاتی اور اپنی بہووں سے خوب لڑتی تو تنگ آ کر ان کے بیٹوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا اور ذرا فاصلے سے گھر لے کر رہنے لگے لیکن وہاں پر بھی باجی اپنی بہووں کو چین سے بیٹھنے نہ دیتی میں بس یہی سوچتی تھی کہ ان کی بہویں ان سے کافی دور رہتی ہیں لیکن یہ پھر بھی انہیں ٹکنے نہیں دیتی تو جو گھر میں آئی ہے نہ جانے اس کا کیا حال کریں گی لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ باجی اسے پہلے دن ہی دگنی کا ناچ نچا دیں گی جو رویہ انہوں سے بھی نہیں رکھتا جہاں تک میرا اندازہ تھا لڑکی والوں نے یہ رشتہ حسن کو دیکھ کر دیا تھا ورنہ باجی کے مزاج تک پڑھتا تو کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس کوئے میں دھکیلنے کی کوشش نہ کرتا دلہن کی والدہ اور بہنوں کے ساتھ باجی کا رویہ اتنا برا تھا کہ وہ تادیر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ ہی نہ پائیں ان کے جانے کے بعد باجی بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں ایک بیٹے کی ماں کی چہرے پر جو خوشی ہونی چاہیے وہ مجھے کہیں پر بھی باجی کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی میں یہ تو جانتی تھی کہ اس شادی میں باجی کی کوئی رضا مندی نہیں ہے یہ شادی حسن نے باجی کے انتہائی مخالف جا کر کی ہے دراصل شبنم حسن کی دور پار کی رشتہ داروں میں سے ہی تھی اپنی کزن کی شادی میں جب حسن نے شبنم کو دیکھا تو وہیں دل ہار بیٹھا دبائی جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں سے شبنم کے حوالے سے بات کی تو باجی صاف ہی مکر گئیں کیونکہ شبنم ایک انتہائی غریب گھرانے کی لڑکی تھی اس کے والد ایڈوکیشن کے محکمے میں کلرک تھے اور ان کا دو کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جبکہ باجی یہ چاہتی تھی کہ وہ حسن کی شادی کسی اچھی مالدار فیملی میں کریں جہاں سے خوب جہز ملے اور ان کے بیٹے کو یہاں پاکستان میں ہی وہ لوگ کاروبار کے لیے اتنا پیسہ دے دیں کہ حسن کو باہر نہ جانا پڑے لیکن جب حسن نے اپنی پسند کا اظہار کیا اور باجی حسن کی زد کے آگے مجبوراں جب ان کے گھر گئیں تو ان کا گھر بار دیکھ کر باجی بنا رشتے کی بات کیے ہی وہاں سے اٹھ کر آ گئیں جب حسن کو پتا چلا کہ اس کی امی نے رشتے کی بات نہیں کی تو وہ ان سے بہت خفا ہوا اس نے صاف صاف امی سے کہہ دیا کہ اگر وہ اس کی شادی شبنم سے نہیں کروائیں گی تو پھر وہ اپنے بیٹے کو بھول جائیں وہ بھی پھر دبائی جا کر کبھی واپس پاکستان نہیں آئے گا باجی نے جب حسن کی یہ دھمکی سنی تو وہ لرز گئی وہ اپنے دوسرے بیٹوں کا حال بھی دیکھ چکی تھی کہ مقابلے میں حسن ان کا بہت ہی خیال رکھنے والا اور فرما بردار بیٹا ہے اور اگر وہ بھی باقی بیٹوں کی طرح ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ دونوں میاں بیوی اس بڑھاپے میں زندگی کی یہ جنگ اکیلے کیسے لڑیں گے لہٰذا ان کے شوہر نے بھی باجی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حسن جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کر دو ورنہ تم اور میں بڑھاپے میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتے باجی کسی صورت بھی اس رشتے پر رازی نہ ہوتی اگر حسن انہیں اپنا مرا ہوا مو دیکھنے کی دھمکی نہ دیتا لہٰذا باجی نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور حسن کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئی شبنم کی والدہ باجی کے مزاج کو اچھے سے جانتی تھی لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حسن بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے تو انہوں نے یہ جوا کھیلنے کی تھان لی ورنہ شاید کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس رشتے کی حامی بھرتا لیکن چونکہ ان کی اپنی بیٹی بھی حسن سے محبت کرتی تھی اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی پسند کو محبت کرتی تھی اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی پسند کو اپنانے میں کڑوا گھونٹ بھر لیا رشتہ تیہ ہونے سے لے کر شادی ہونے تک ایسے بہت سارے مراحل تھے جہاں پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ حسن کی محبت سچی تھی تو بلاخر ان کی شادی ہو ہی گئی حسن نے شادی کے ایک ماہ بعد ہی واپس دبائی جانا تھا وہ تو دبائی چلا گیا لیکن شبنم پر تو جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی باجی اسے جہیز کم دینے پر صبح و شام تانے دیتی رہتی اور وہ بیچاری چپ کر کے ان کی باتیں سنتی رہتی جب تھک جاتی تو چپکے سے رو کر اپنا دل ہلکا کر لیتی باجی اسے پیٹ پھر کر کھانا بھی نہ دیتی اور گھر کے سارے کام انہوں نے اس کے سپورٹ کر دیے میں یہ دیکھ کر کرتی رہتی گھر کے کاموں کے لیے میرے علاوہ تین ملازمائیں اور بھی تھی لیکن جب سے انہوں نے حسن کی شادی کی اور پھر حسن کے باہر جانے کے دوسرے دن ہی انہوں نے میرے علاوہ باقی تمام اور میرے کچن کے کام سے بھی وہ مطمئن ہوتی تھی اسی لیے مجھے تو نہ نکالا مگر باقی سب کو نکال کر ان کے کاموں کی ساری ذمہ داریاں انہوں نے شبنم کے سر ڈال دی شبنم کی شادی کو بھی ایک ماہ ہی ہوا تھا وہ ایک طرف تو اپنے خاند کی جدائی سہ رہی تھی تو دوسری طرف ساس کے مظالم اس سردی میں جب وہ تھنڈے پانی سے پورے گھر کے پوچے لگاتی تو میرا دل بہت دکھتا کئی بار باجی سے نظر بچا کر میں اس کی کام میں مدد کر دیا کرتی تو صرف اس وجہ سے کہ حسن کے مجھ پر بہت سارے احسانات تھے اور میں جانتی تھی کہ یہ لڑکی اس کی زندگی ہے اس سے جہاں تک ممکن ہو سکتا میں اس کی زندگی کی واحد خوشی کو بچانے کی تگو دو کرتی رہتی ایک دن شبنم کو شدید بخار نے آ لیا لیکن باجی اتنی سنگ دل تھی کہ اس حالت میں بھی اس سے کام کا کہتی رہی یہاں تک کہ وہ کام کرتے کرتے چکرا کر ایسی گری کہ بے ہوش ہو گئی ایسی گری کہ بے ہوش ہو گئی اسے یوں بے ہوش دیکھ کر میرے تو ہاتھ پر پھول گئے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی جا رہی تھی لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا تو باجی نے انتہائی مجبور ہو کر اسے ہاسپٹل لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں جا کر یہ پتا چلا کہ وہ تو حاملہ ہے لیکن باجی نے مجھے اور شبنم دونوں کو سختی سے منع کر دیا کہ حسن کو اس خبر کے بارے میں بلکل نہیں پتا چلنا چاہیے ورنہ وہ پھر چھٹی لے کر گھر آ جائے گا اور اس طرح اس کے کام میں بہت حرج ہوگا میں تو ظاہر ہے نوکرانی تھی کیا موں کھولتی لیکن شبنم کے ہونٹوں پر بھی قفل سے لگ گئے وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی جانتی تھی کہ دریاں میں رہ کر مگر مچھوں سے بیر نہیں کی جا سکتی مسیبت تو یہ تھی کہ شبنم کو حسن کا بہت بڑا سہارہ تھا جو اب اس کے سر پر نہیں بلکہ ساتھ سمندر دور تھا ایسے میں شبنم کا بہت دل چاہتا کہ وہ اپنی امی کے گھر چلی جائے لگتا اور نہ ہی وہ شبنم کی ماں کا اپنے گھرانا پسند کرتی تھی ان کے اسی رویے کو دیکھ کر شبنم کی والدہ نے آنا چھوڑ دیا بس وہ کبھی کبھار فون پر اپنی بیٹی کی خیر خریت معلوم کر لیتی تو اس میں بھی باجی کو انتہائی تکلیف ہوتی اور وہ ماں بیٹی کی اس گفتگو پر بھی بے انتہا تنگ ہوتی کئی بار تو ایسا ہوا اس کی والدہ نے فون کیا تو آنٹی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ وہ سوئی ہوئی ہے تو اس دن شبنم میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی باجی یہی حالت حسن کے فون آنے پر بھی کرتی تھی وہ بہت کم شبنم سے بات کرواتی اور زیادہ تر خود ہی اپنے بیٹے سے بات کرتی رہتی حالکہ حسن نے شبنم کو الگ فون لے کر دیا ہوا تھا لیکن آنٹی نے وہ فون غائب کر دیا اور الٹا فون گم ہونے کا الزام بھی اس معصوم پر لگا دیا اب حسن اگر فون کرتا بھی تھا تو اپنی ماں کے نمبر پر اور پھر باجی اپنی مرضی سے ہی شبنم سے بات کرواتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی بھی کھل کر یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی بھی کھل کر اپنے خاون سے بات نہ کی تو وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگی ایک تو وہ حمل کی وجہ سے دن بہ دن کمزور ہو رہی تھی تو دوسری طرف باجی کے رویے اسے نڈھال کیے ہوئے تھے وہ اسے ہر وقت اس بات کا پریشر بھی دینے لگ گئیں کہ ہمارے خاندان میں لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں اس لیے کوشش کرنا کہ میرے حسن کا پہلا بیٹا ہی ہو ورنہ اولاد نرینہ کے لیے حسن کی دوسری شادی کروانی پڑے گی جب سے باجی نے شبنم کو یہ دھم کی دی تھی اس کے آنسو ہی تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اس پریمی جوڑے کو کسی طرح سے بچا دوں کئی دفعہ کوشش کی کہ حسن کو ساری صورتحال بتا کر اسے کہوں کہ اپنی بیوی کو آ کر یہاں سے لے جاؤ ورنہ وہ گھل گھل کر مر جائے گی شاید قبولیت کی کوئی گھڑی تھی کہ میری دعا قبول ہو گئی ایک دن باجی اپنا موبائل کمرے میں بھول کر بازار چلی گئی تو حسن کا فون آ گیا چہکنے لگا تو میں نے ایک دم سے اسے بتایا کہ میں تو رضیہ بات کر رہی ہوں تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کی اور شبنم کی آواز تو بہت ملتی ہے مجھے تو ایسا لگا جیسے شبنم بول رہی ہے تو مجھے اس کی بات سن کر زور سے ہسی آ گئی پھر میں نے فوراں جا کر موبائل شبنم کے حوالے کیا اور اشارے سے اسے کہا کہ وہ اپنی پرگننسی کے بارے میں حسن کو ساری بات سچ سچ بتا دے ورنہ اگر اسے کسی اور کے ذریعے پتا چلا تو اسے دکھ ہوگا لیکن بدقسمتی یہ ٹھہری کہ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ باجی آ گئی اور اس نے ڈر کے فون بند کر دیا میں نے اشارے میں پوچھا کہ تم نے اس سے بات کی تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ بات نہیں کر پائی شبنم کا ابھی پانچوہ مہینہ تھا کہ باجی اسے زبردستی ہاسپٹل لے گئی یہ جانچ کروانے کے لیے کہ آیا اس کے بطن میں لڑکا ہے یا لڑکی اور جب انہیں پتا چلا کہ شبنم ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہے تو آنٹی غصے سے اسے وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی شبنم کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹیکسی لے کر گھر آ جاتی وہ پیدل بڑی مشکل سے گھر پہنچی تو آنٹی نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا پھر انہوں نے شبنم سے ایسی بات کی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی باجی نے اسے ابوشن کا کہا تو شبنم خوف زدہ ہو گئی اس دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حسن نے فون پر بتایا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے تو باجی کو لگا کہ شبنم نے اسے فون کر کے بلایا ہے وہ آنڈھی طوفان کی طرح شبنم کے کمرے میں گئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر پورے کمرے میں گھسیٹی رہی اور پھر اسے اتنا مارا کہ وہ ادموئی ہو کر بے ہوش ہو گئی میں نے بڑی مشکل سے باجی کو شبنم سے دور کیا اس دوران میں خود بھی زخمی ہو گئی باجی کے غصے کی وجہ مجھے جلدی پتا چل گئی کیونکہ حسن نے باجی کو بتایا تھا کہ وہ اس بار جب آئے گا تو شبنم کو ساتھ لے کر جائے گا وہ شبنم کو ساتھ ہی رکھے گا اور جب سے یہ بات باجی کو پتا چلی تو ان کا غصہ آسمان سے باتے کرنے لگا وہ تانہ دیتے ہوئے شبنم کو کہتی یہ کلرک کی بچی دو جوڑے لانے والی اب دبائی کی ہوا کھائے گی لیکن میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ یہ وہاں جا سکے باجی کی بات سن کر میں ڈر سی گئی کیونکہ یہ کھلی دھمکی تھی میں نے چپکے سے شبنم کو کہا کہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے جب حسن آئے گا تو اس کے ساتھ واپس آ جائے لیکن اس نے میری بات نہ مانی لیکن باجی نے جو کہا وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا انہوں نے حسن کے آنے سے پہلے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے شبنم پر پیٹرول چھڑکا اور اسے آگ لگا کر دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی میں شبنم کی مدد کو آگے بڑھی لیکن مجھے باجی اور ان کے شوہر نے روک لیا اور دھمکی دی کہ اگر اس بارے میں کسی کو بتایا تو تمہاری بیٹے کسی کو بتایا تو تمہاری بیٹیاں بھی اسی طرح جان سے جائیں گی اپنی بیٹیوں کا سن کر میں بہت بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ایک دن بھی سکون سے اپنے گھر میں سو نہ سکی مجھے اپنی بیٹیوں کی شکل میں شبنم کا چہرہ جب نظر آتا تو میں خوف سے مرنے والی ہو جاتی حسن کے آنے تک شبنم کی تدفین ہو چکی تھی حسن جب واپس آیا تو اس کی حالت پاگلوں والی ہو گئی وہ ہر وقت شبنم کی قبر پر ہی بیٹھا رہتا ایک دن وہ بہت بری طرح سے چونک گیا کیونکہ شبنم کی قبر سے آوازیں آ رہی تھی اور یہ آواز صرف حسن نے نہیں بلکہ قبرستان میں موجود کئی لوگوں نے سنی اور قبر کے قریب ہی انہیں ایک ٹیپ ریکارڈر ملا اتنے میں کسی نے پولیس کو بھی خبر دے دی تو پولیس نے ٹیپ ریکارڈر کو اپنے قبضے میں لے کر جب اس پر تحقیق کی تو سب دنگ رہ گئے کیونکہ اس ٹیپ ریکارڈر میں اس وقت کے حادثے کی تمام آوازیں ریکارڈ ہو چکی تھی جس میں شبنم اپنی زندگی کی دعائی دیتے ہوئے اپنے ساس سو سر کو پٹرول چھڑک کر آگ لگانے سے منع کر رہی تھی ساس کی بقاعدہ آواز ریکارڈ تھی میں نے پٹرول چھڑک دیا ہے حسن کے اببہ اب آپ تیلی لگائیں تاکہ یہ جل کر یہی مر جائے اور پھر جو ہی تیلی پھینکی گئی تو آگ بھڑکنے کی آواز بھی ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ ہو گئی اس ٹیپ ریکارڈر میں صرف شبنم کی روتی ہوئی آواز نہیں تھی بلکہ میری آواز بھی ریکارڈ تھی جس میں میں باجی اور ان کے شوہر کو اس دلند سے منع کر رہی تھی اچانک پلس ہمارے گھر آئی اور انہوں نے میرا بیان ریکارڈ کروایا تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ٹیپ ریکارڈر میں نے ہی رکھا تھا تاکہ حسن تک سب سچائی پہنچ جائے یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اور باجی نے شبنم کو اس لیے مار دیا تھا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے اور میں اس سارے واقعے کی چشمدید کو اس لیے مار دیا تھا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے اور میں اس سارے واقعے کی چشمدید گواہ ہوں حسن نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے والدین کو انتہائی افسوسناک نظروں سے دیکھا پھر اس نے اپنے گریبان کو پھارا اور اسی حالت میں باہر بھاگتا چلا گیا باجی اور ان کے خاون پر مقدمہ چلا اور اب وہ دونوں جیل میں ہیں جبکہ حسن آج بھی پاگلوں کی طرح شبنم کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے میں آج بھی اس واقعے پر سوچتی ہوں کہ خدا جانے انا اور خودغرضی کی اس جنگ میں اس طرح کے ساتھ